بہت سارے لوگوں کے ساتھ سمجھ سے آیا اور بہت سارے لوگوں کے دورہ سوال پوچھا گیا اب یہ سوال ایسا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے کہ ان کو ایک پربز کا کاکزات ملا سمپتی کا اور ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیسے اپنی پروپرٹی کا پتہ کرے ہیں اب بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ جمین کا جو ہے یعنی ان کے پاس نقصہ ہے اور یہ نہیں پتہ ہے کہ اس میں سے آپ کیسے پتہ کریں کہ اس میں سے جو پلوٹ ہے وہ کونسا ہے بہت طرح کی چیزیں ہیں دیکھیں بہت نقصے سے میجر کرنا میجرمنٹ کرنا یہ تو امین کا کام ہے جو میجر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے اور ہر راج میں ایک میجرمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے لوگ اس کو سیکھتے ہیں اس کا ٹریننگ دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو وہ میجر کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نمبر دیا جاتا ہے یعنی ایک یہ جمین کا پورا آکار ہو گیا مطلب اس پرکار کا یہ جمین ہے اور اس کو ایک نمبر دے دیا گیا اور یہ نمبر کب دیا جاتا ہے جب مان لیتے ہیں کہ جمین کا جو ہے سروے کیا جاتا ہے تو اسی لیے اس طرح کے نمبر کو جو ہے سروے نمبر بھی کہتے ہیں انگلیس میں اس کو جو ہے پلوٹ نمبر کہتے ہیں اور بہت اگر دیکھیں تو اس کو جو ہے یعنی خسرا سنکھیا بھی بولتے ہیں ہے نا اور جو ہے سروے نمبر بھی بولتے ہیں گاٹا سنکھیا بھی بولتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے تو یہ اگر جو ہے سنکھیا آپ اگر مان لیتے ہیں جس جمین پر رہ رہے ہیں تو آپ اپنے نقصے میں یہ پتہ کریں گے کہ اس کا یہ پلوٹ نمبر جو ہے وہ کیا ہے مان لیتے ہیں 105 ہے تو اس کا مطلب کی اس پلوٹ پہ آپ رہ رہے ہیں تو یہ جمین آپ کی ہے یا ہو سکتا ہے کہ کسی انویکتی کے آپ جمین پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس نمبر سے یہ جمین کس کا ہے اس کا اصلی مالک کون ہے تو یہ سارا جو دیا گیا سسٹم ہے یہ اس لیے تاکہ پہچان ہو سکے مان لیتے ہیں کہ ایک ویکتی کا پہچان جو ہے اس کے نام پتہ پتہ کا نام ایڈریس سے ہوتا ہے اسی پرکار سے جو یہ جمین ہے جو پروپرٹی ہے اس کو پہچاننے کے لیے بھی اس کے ساتھ ایک نمبر ہے اور اس کا ایک نام ہے اس نمبر کو کیا بولتے ہیں تو وہ ایک پلوٹ کا نمبر ہے اور یہ پلوٹ کا جو نمبر ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ایک مالک ہے مان لیتے ہیں ایک مالک کا نام جو ہے یہ وہ ہے سورے سنگھ ٹھیک ہے اب سورے سنگھ جو ہے ہے نا اس کے پاس بہت سارے پلوٹ ہیں ہے نا یہ بہت سارے پلوٹ ہیں یہ پلوٹ بھی اسی کا ہے اور یہ پلوٹ بھی اسی کا ہے ہے نا یہ سارا پلوٹ ہے تو اب ہی یہ جو بھی پلوٹ سورے سنگھ کا ہے ہے تو یہ سارے اس کے پلوٹ نمبر تو یہ ایک اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ نمبر میں یہ سارا پلوٹ جو ہے یہ یعنی یہ سارا پلوٹ جو ہے وہ مینسن کر دیا گیا اور اسی کو بہت جو اگر دیکھیں جو چھتریہ بھاسا میں جو بولا جاتا ہے یعنی ہندی میں جو بولا جاتا ہے وہ کھاتا بہت جگہ اس کو کھے وٹ کھتونی یہ سارے نام دیے جاتے ہیں اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر بہت سارے جو ہے پلوٹ نمبر ہیں اس اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بہت سارے پلوٹ نمبر ہیں ایک کھاتا سنخیہ ہوگا تو اس میں بہت سارے خسرا سنخیہ ہو سکتے ہیں ہے نا اس میں بہت سارے سروے نمبر ہو سکتے ہیں کھاتا سنخیہ میں بہت سارے گاٹا سنخیہ ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے کھے وٹ سنخیہ کھتونی سنخیہ کا بھی نیم ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پور بجوں کے دورہ کیا کیا گیا مان لیتے ہیں کہ ایک بیکتی کے پاس جو بھی سمپتی ہے اس کو ایک ختیان بنا دیا گیا مطلب کیا کر دیا گیا ایک ختیان بنا دیا گیا اب اس ختیان میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پورا ختیان تیار کیا گیا اس میں اس کو جو کیسے کیا گیا اب اس میں کیا کیا گیا کہ اس میں بہت سارے جو ہے ایک طرح سے کھاتا سنخیہ اس ختیان میں آ گیا بہت سارا کھاتا ہوں 100 101 102 اور اس میں جو ہے سارے کا پلوٹ نمبر بھی جو ہے بہت سارا پلوٹ نمبر بھی mention کر دیا گیا تو یہ اس طریقے سے اور یہ جو پورا ہے یہ اس کو ایک بھومی ابھیلیک بتا دیا گیا اور ابھیلیک کا جو ہے ایک بیبھاگ بنا دیا گیا یہ راج میں بھی ہے یہ جو ہے پورا دیش کا جو رازدھانی ہے وہاں بھی اس کا کاریالہ ہے اور ہر جلا میں جو ہے ایک ابھیلیک کا جو ہے کاریالہ بنا دیا گیا جہاں پر یہ دستابیج جو ہے رکھ دیا گیا تاکہ جب بھی آپ کو جرورت پرے آپ جا کر اس دستابیج کو نکال سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو آبیدن کرنا پرے گا آپ فارم بھر کے دیں گے جب بھی آپ کو جرورت ہوگا آپ اپنا سارا انفارمیشن پرابت کر سکتے ہیں تو یہ پورا ایک طریقہ اس طریقے سے ایک پورمیٹ بنا دیا گیا کہ آپ کو وہ کیسے نکالنا ہے اس کے لئے کیا کرنا پرے گا کیا پروسس ہے تو یہ اس کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ اپنا دستابیج کیسے نکالتے ہیں تو کیا یہ ہی گیا تاکہ پتا چل سکے کہ آخر یہ جتنے سارے جو ایک ریپ لٹ اس کا جو اصلی مالک ہے وہ کون ہے تو اصلی مالک جو ہے وہ ایک طرح سے سرکار کو پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے تو اس کے لئے یہ پورا پرکریا کیا گیا تاکہ ایسا کرو کہ خطیاں بنا دیں اور اسی خطیاں کو کیا کر دیا گیا آن لائن بھی ڈال دیا گیا تاکہ آن لائن سارا انفرمیشن آپ جا کے پلوٹ نمبر ڈالیں گے تو پتا چل جائے گا کہ یہ پلوٹ کس کے نام سے ریجسٹر ہے تو یہ سارا اسی طریقے سے کیا گیا اب ہے کہ اگر آپ آف لائن اپلائی کریں گے تب آپ نکالیں گے اس لئے کہ بہت جگہ کوٹ میں جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے بہریفائیڈ کوپی جو ہے اس کا ضرورت ہوتا ہے اس لئے آن لائن کا مانتہ نہیں ہوتا کہ آن لائن کیا کرے گا لوگ ایڈیٹ کر کے دے دے گا لیکن آف لائن جو ہوا ایک وہاں سے آفیس کاریالے سے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا آن لائن نکال کے ہی پرنٹ کر کے دے لیکن ایک بہریفائیڈ کوپی تیار کر کے دے گا تاکہ یہ سب کچھ صحیح ہے اس لئے کہ اب اس پہ ججمنٹ دینا ہے تو سارا کچھ صحیح تو ہونا چاہیے گلت تو نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اب اس پہ فائنل ڈیسیجن ہونے والا ہے تو اگر اس میں تھوڑا بھی تروٹی ہو گیا تو سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا سمجھ سیاہ اتپن ہو سکتا ہے اس لئے ججمنٹ میں کسی پرکار کا تروٹی نہ ہو اس لئے وہ جو ہے آف لائن یعنی بھومی اویلیک کاریال ہے جو کی جلا میں وہاں سے آپ کو اپنے چیتر کا دستابیج نکالنا پرے گا اور وہ دستابیج دینا پرے گا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں کیا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں ابھی جو پلان چل رہا ہے تو وہی آنے والا ہے پلاننگ جو اگر کیا گیا سرکار کے دورہ جو ایک ایک طرح سے جو پلاننگ کیا جا رہا ہے کہ اب ایسا ہونا چاہیے تو آنے والے سمجھ میں یہ ہوگا ابھی کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ختیان میں یہ ختیان میں موجود ہے اب اس کو ایک بھائی کیا کر دیا بیچ دیا اب بیچ دیا تو وہ یہاں سے کبر تو کر لیا لیکن اس کے ختیان میں ابھی بھی یہ پورا پلوٹ جو ہے وہ سو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سمجھ سے آؤتھپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ جو بھی ایک طرح سے کریتا ہے وہ اگر داخل کھاریج کرا لیتا ہے ہے نا تب تو جو ایک طرح سے ختیان کا مالک دوبارہ اس کو بیچ نہیں پائے گا اس لیے کہ اب جو ہے جو انچل کا کاریال ہے اس کے جو ریجسٹر ہے وہاں پہ وہ منسن ہو گیا کہ اس پروپرٹی کو اس ٹکڑے کو بیچا گیا ہے لیکن ختیان میں اگر دیکھا جائے تو ختیان میں ابھی بھی وہ پورا ہی موجود ہے تو ایسا سسٹم ایسا پلیٹ فارم ابھی آپ کو کچھ سمجھ بات دیکھنے کو ملے گا کہ اگر آپ بیچیں گے تو آپ کا جو پلس مینس آج آپ کے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ مال لیتے ہیں آپ کے خاتے میں دس ہزار روپیہ ہے آپ اس سے اگر مال لیتے ہیں کہ پچاس روپیہ کا ریچارج کر دیئے تو پچاس روپیہ اس سے کم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو 999 کر کے یعنی جو 50 ہے وہی دکھائے گا تو اس لیے یعنی پچاس روپیہ جو ہے وہ آپ کا کم ہو گیا تو اسی طریقے سے یعنی اگر آپ اس میں سے اپنی پروپرٹی کو بیچیں گے تو جب یہ چیک کیا جائے گا یعنی آپ کا وہ سارا ڈاٹا جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا اور یہ جو بیکتی کھریدار ہے کھریدار ہے اس کے ایکاؤنٹ میں اس کے ایکاؤنٹ میں اس کے کھاتے میں وہ پروپرٹی ایڈ ہو جائے گا اور اس کا جو کھتیان ہوگا اس میں وہ بھی ایڈ ہو جائے گا تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہوگا نقصے کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہمیشہ آسان ہو جائے گا ابھی کیا ہوتا ہے ایک لمبے سمیں کے بعد راج سرکار جو ہے ٹیم گٹھن کرتی ہے پھر ٹیم کے دورہ سروے کیا جاتا ہے کون کون جمین کھڑیدہ کون کون بیچا کس کا کس طریقے سے نقصہ ہے ایک دیجٹل فارمیٹ میں فارمیٹ میں ڈرون سے یا اس کا فوٹوگرافی کر کے ہر طرح سے ایمیج نکال کر اس کا جو ہے میپ بنایا جاتا ہے جو کافی مشکل ہوتا ہے اور ایک ایک کے ڈاٹا کو اپ ڈیٹ کرنا تو یہ تھوڑا سا کافی ٹپ ہوتا ہے اگر یہ اس طریقے سے سسٹم کام کرے گا تو کافی ایزی وے میں سارا کچھ سمسیہ اس کا حل نکل جائے گا ایسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو جرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک